آپ سے یہ اجاننا چاہیں گے کیونکہ جو ہمارے اور گیسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے اور بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا آپ کو کیا رکھتا ہے کیا اس فیصلے کی اس طرح سے حمایت کرنی چاہیے دیکھئے میں نے یہ بات ابھی پہلے بھی کہی تھی جب یہ معاملہ آیا تھا میرے سامنے صبح کہ مسجد ہو منزید ہو گردوارہ ہو امام بارہ ہو چرٹ ہو سنگاہ ہو تو یہاں ابھی من کی شانتی کے لیے جاتا ہے اپنے ذہن کے سکون کے لیے جاتا ہے اپنے رب کو اکاندنے کے واسطے جاتا ہے اپنے رب کو تحصول کھتا ہے اللہ کو تو اگر سے یہاں گبر جس طریقے سے بچیاں آ رہی ہیں بغیر اپنے والدین کے بغیر اپنے بھدرگوں کے اور وہ بچوں کے ساتھ میں جس طریقے سے سیلفی کھیچ رہی ہیں جس طریقے دبا گدا رہی ہیں تو کسی بھی دھار بھی جگہ گبر اس طریقے سے بچیوں کا آنا جائز نہیں ہے کیوں لیکن ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے اگر اپنے بھدرگوں کے ساتھ آئیں کوئی اطراز نہیں ہے مگر اس وقت تنہا للکیوں للکا جس طریقے سے آ رہے ہیں میں بھی جلی گاستہ آتا رہتا ہوں میرے بخاری صاحب کے داتی تعلقاتے ہیں احمد بخاری صاحب سے تو آپ ایک نمبر کا گیت جو باب عبداللہ کہلاتا ہے آپ اس گیت سے داخل ہو یہ جمع کفیر لگا رہتا ہے آپ بھی آئے نماز پڑھے تھے کہ عورت کو کوئی خانہ کعبہ میں نہیں روک سکتا جو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے مگر آپ اگر سے کوئی مسجد کے پقدس پامال ہوا ہے تو آپ بلکل روک سکتے ہیں شرن یہ جائز نہیں ہے